نماز پڑھنے کا طریقہ نماز پڑھنے سے پہلے جو نماز کی شرطیں ہیں ان چیزوں کا ملحوظہ خاطر رکھیں اور سترہ کی طرف وہ نماز پڑھے مستحب ہے اور دونوں پاؤں کو اپنی جسم کے برابر رکھیں اور جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ وہ دیکھیں اور اللہ اکبر کہے اس طریقے سے اور اس طریقے سے اپنے داہینے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے یا اس کو اس طرح پکڑ لیں اپنے سینے کے اوپر پھر استفتاح کی جو دعا ہے اس کو وہ پڑھنا مستحب ہے اور قانی کریم کی کسی آیت یا سورہ کو پڑھنا یہ مستحب ہے پھر اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے پھر رکوع کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ پیٹ بلکل برابر ہو بلکل یہ سیدھے ہو اور سبحان رب العظیم یہ واجبی طور پر ایک بار کہے پھر اس سے زیادہ بار سبحان رب العظیم کا کہنا یہ مستحب ہے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو جائے اور جب اس طریقے سیدھے کھڑے ہو جائے تو کہے ربنا ولکل حمد پھر اللہ اکبر کہا کرے پھر سردہ یہ سات جسم کے آزا پر کرے پھر پاؤں کے جو دو انگلیاں ہیں اس کے باطنی حصے زمین پر یہ گڑے ہوئے ہوں اور اس طریقے سے نہ اٹھائے زمین سے یا پھر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھے یا اسی طریقے سے جو ہاتھ کے بازو ہیں اس کو زمین سے نہ ملائے یا اسی طریقے سے اپنے آپ کو سمیٹنا لے پھر سبحان رب الاعلا سجدے کے اندر ایک بار کہنا یہ واجب ہے اور اسے زیادہ بار کہنا یہ مستحب ہے پھر اللہ اکبر کہے اور بیٹھے اور بیٹھنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے اللہ فالصلاہ الثلاثیہ اور رباعیہ مجلس ہا کدھا اعتورد ہے مگر تیسری اور چوتھی رقعت کے اندر اس طریقے سے تبرک کر کے بیٹھے نعم عندما اتشہ یسلم فقط برأسی اور جب وہ سلام کہے تو صرف اور صرف اپنے سر کو ہلائے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہے نائے طرف اور بانے طرف بھی السلام علیکم ورحمت اللہ بعض لوگ اپنے سر کو اس طریقے سے ہلاتے ہیں فرقات اللہ یا اپنے ہاتھوں کو حرکت دے یا اپنے جسم کے پوری جسم کے ساتھ متوجہ ہو کر اسلام علیکم ورحمت اللہ کوشش کرے کہ وہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی طرح نماز پڑھے اللہ بیتا جانتے ہیں